اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جالس القبراء بڑوں کے پاس بیٹھا کرو جو بڑے عمر میں بڑے ہیں سن میں بڑے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو اس لیے کہ ان کی تجربے زیادہ ہوتے ہیں ان کی عقل کامل ہوتی اور ان کو جو اموریں امور آخرت ہوں امور دنیا ہوں ان کو اس کی مرفہ زیادہ ہوتی اور جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تو پھر تمہیں وہ معاملات جلدی سمجھ آ جائیں گے کہ وہ اپنی زندگی کا نچوڑ تمہیں بتائیں تو نہ جیسی سلسلے میں ایک حقائط بڑی عجیب اور بڑی عظیم حقائط ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شکیق بلخی یہ صوفیاء اجل میں سے ہیں ان کے ایک مرید ہے حضرت حاتم العصم حضرت حاتم جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے اور ان کو عصم ان کا لقب ہے عصم کا منع دب گوڑا تو وہ اپنے استاذ حضرت شکیق بلخی کی شاگردی اس طرح کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے صحبت سے انہوں نے سیکھا فیض حاصل کیا کہ وہ کسی کی توہین نہیں کرتے تھے کسی کا استہزار نہیں کرتے تھے کسی کا تمسخر نہیں اڑاتے تھے اگر موقع بھی ملتا تو پھر بھی وہ تمسخر نہیں اڑاتے تھے آپ کی خدمت میں ایک عمر سیدہ خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لئے اور اس خاتون سے بے اختیار ہوا خارج ہو گئی اور اس کی آواز پیدا ہو گئی خاتون بہت شرمندہ ہوئی بہت اسے شرمندگی ہوئی کہ میں یہ کیا عمل کر دیا مجھ سے کیا ہو گیا اور اسی شرمندگی میں وہ خاتون پریشانتی پسینے سے شرابور ہو گئی تو آپ کو ادراک ہو گیا آپ نے اس سے کہا کہ بی بی آپ نے کوئی بات کی ہے تو میں ذرا اونچا سنتا ہوں حالانکہ صحیح سنتے تھے میں اونچا سنتا ہوں ذرا زور سے بات کرو اس نے مسئلہ پھر کچھ آپ نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی میں ذرا تھوڑا کانوں سے بہرہ ہوں تو اونچی آواز سے بات کرو جیسے جیسے وہ یہ جانتی گئی کہ حضرت تو بولے ہیں اور وہ جو مجھ سے ایک کتائی ہوئی ہے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وہ جو آواز پیدا ہوئی ہے تو اس کا تنہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کی جان میں جان آئی اس کے بعد کہتے ہیں وہ بی بی اٹھارہ یا انیس سال زندہ رہی حضرت حاتم جو ہے وہ اٹھارہ اور انیس سال بولے بڑے رہے مسنوعی بولے بڑے رہے کہ اس عورت کوئی شرمندگی نہ ہو حضرت حاتم حضرت شکیق بلخی کے شگرت تھے ایک منہ حضرت شکیق بلخی نے پوچھا حاتم الاسم سے کہ تم کتنا عرصہ میری صحبت میں رہے انہوں نے کہا میں تیتیس سال آپ کی صحبت میں رہا انہوں نے پوچھا فَمَا تَعْلَمْتَ مِنِّ فِيهَا فِي حَازِ الْمُدْدَةِ کہ جو تیتیس سال تم میری خدمت میں رہے وہ ان تیتیس سالوں میں تم نے کیا سیکھا حضرت حاتم الاسم نے کہا سمان و مسائلہ حضرت شکیق بلخی کو عجیب لگا اور انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ نَاجِيُن زَحَبَ عُمْرِ مَعَقَى میری عمر تیرے ساتھ گزر گئی ہے وَلَمْ تَعْلَمْ إِلَّا سَمْحَانَ مِسَائِعَا صرف آٹھ مسائلتوں سیکھیں مجھ سے حضرت شکیق نے حضرت حاتم نے ارز کی یا استاذ لَمْ أَتَعْلَمْ غِيْدَهَا میں نے آٹھ مسئلوں کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا وَلَا أُحِبُّ أَنْ أُقَذِّبَا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں آپ سے جوڑ بولوں کہ میں بڑا سیکھا ہے میں نے سیکھ ہی آٹھ مسئلیں تو میں سچ بولنا چاہتا ہوں وہ سچی بات ہے حضرت شکیق بلخی نے کہا کہ وہ آٹھ مسئلیں بتاؤ کون سے سیکھیں حضرت حاتم الاسم نے وہ جو آٹھ مسائل بیان کیے وہ علم کا ایک سمندر ہے جس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کرنا یعنی پورا دریا اگر کوزے میں بند ہو سکتا ہے تو وہ آٹھ مسائل کو سننے کے بعد بندے کو ادراف ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اس طرح ایک جملے میں بعض اوقات وہ بہت بڑا معادی کا سمندر جو ہے وہ بیان کر جاتا ہے انہوں نے کہا جی بتاؤ کون سے آٹھ مسئلیں حضرت سیدنا حاتم الاسم نے بیان فرمایا کہ وہ جو آٹھ مسئلیں ہیں ان میں سے پہلا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہال حاتم نظرت الہ حاضر خلق امنے مخلوق کے حالات دیکھے غور کی ہے امنے مخلوق کے حالات پر اور میں نے دیکھا کہ فَرَائِتُ وَاحِدِ مِنَمْ يُحِبُو مَحْبُوبًا فَهُوَ مَحْبُوبُهُ الٰہِ الْقَبْرِ کہ لوگ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور وہ ان کا محبوب ان کی قبر تک محبوب رہتا ہے فَعِضَ وَسَلَا إِلَيْهِ فَارَقَهُو جب وہ قبر تک پہنچتا ہے تو وہ اس کا محبوب اس سے فراق پا جاتا ہے الگ ہو جاتا ہے فَجَالْتُ الْحَسَنَاتُ مَحْبُوبِ میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اس لئے نیکیوں کو محبوب بنایا ہے فَعِضَ دَخَلْتُهُ فَدَخَلَ مَحْبُوبِ مَعِي جب میرے قبر میں داخل ہوگا تو میرا محبوب نیکی بھی میرے ساتھ قبر میں داخل ہوگا یعنی مال ہے مال کو محبوب بنایا تو مال بھی قبر سے باہر رہے گا اولاد کو محبوب بنایا تو اولاد بھی قبر سے باہر رہے گی کسی دوست کو محبوب بنایا تو دوست بھی قبر سے دنیا کی کسی بھی چیز کو محبوب بنایا تو وہ قبر تک ساتھ رہی اندر کوئی نہیں جائے لیکن فرمایا کہ اے استاذ میں نے آپ سے جو مسئلہ سیکھا اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایسی چیز کو محبوب بنایا جو قبر میں میرے ساتھ داخل ہوگی فقال احسنت یا حاتم حضرت استاذ شاکیق بلخی نے فرمایا کمال ہے فمسانیہ تا دوسرا مسئلہ کونچہ ہے فقال نظرت فی قول اللہ عز و جل من اللہ تعالیٰ کے یہ قول مبارک پڑا اور پھر میں نے اس میں غور کیا لَكَتَوْ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَعْوَا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے جو اللہ سے ڈرہ اس کا اللہ کے حق بقام اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا خواہشات سے معفوض رکھا اس کا ٹھکانہ جنت ہے کہتے ہیں فَعَلِمْتُ مَنْ جَانَا اَنَّهُ قَوْلُهُ تَعْلَهُ الْحَقْ کہ اللہ تعالیٰ کا قول تو سچ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ جنت میں جائے گا جو نفس کی مخالفت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا پس میں نے غور کیا محنت کیا اپنے ساتھ کہ میں اپنے آپ کو خواہشات سے بچاؤں فَعَجْحَتُ نَفْسِ فِي دَفْلْحَوَا حَتَّى اِسْتَقَرْتُ وَلَتْعَاتِهِ تعالیٰ میں نے خواہشات کو چھوڑا اس لیے کہ تاکہ میں اللہ کی اطاعت پر ثابت کرنا ہوں حضرت شکی کے بلخی نے فرمایا احسنتا الثالثت تیسرا مسئلہ کونسا سیکھا انہوں نے کہا اِنِّي نَزَرْتِ الْا حَذَ الْخَلْقَةَ فَرَائِتُ قُلَّا مِن مَعْهُ سَيُّ اللَّهُ قِيمَتُمْ وَإِنَّهُ مِقْدَارُ وَرَفْقُهُ وَحِفْقُهُ کہتے ہیں میں نے لوگوں میں دیکھا کہ ہر ایک بندے نے وہ چیز اپنے پاس پکڑی ہوئی ہے جس سے وہ محمد کرتا ہے مثلا کوئی بھی چیز ہے پیسے ہے دولت ہے مال ہے زیور ہے سونا ہے چاندھی ہے ہر ایک ہی ایک قیمت ہے اس کی ایک مقدار ہے اور اس کی وہ اسی حساب سے حفاظت کرتا ہے مثلا کسی بندے نے ایٹوں کی ٹرالی مگوائی ہے تو وہ اٹھا کے اپنی سیف میں ایٹیں نہیں رکھتا وہ باہر اس کو لگا دیتا ہے کسی کے پاس ڈالر ہیں تو وہ ڈالرز کو وہ اپنے سیف کی اندر رکھتا ہے اپنے لاکر میں رکھتا ہے زیور ہے ہر ایک ہی ایک حسیت ہے کہتے ہیں میں نے اس میں غور کیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے پھر میں نے غور کی اللہ تعالیٰ کی اس قول میں لوگوں کے ترزیول کو دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کی یہ قول مجھے میری نظر میں آیا کہ اللہ نے فرمایا با ادھا کمین فدو با ادھا اللہ حباق کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فرما ہو جائے یہ نہیں رہے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا لہٰذا میں نے مال کو اپنی سیف میں اور اپنے لاکر میں رکھنے کی وجہ اللہ کو جب اگراد جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے فَقُلَّ مَوَقَعَ مَعَيْشَجُ لَهُمِ اِقْدَارُ وَقِيمَةً وَوَجْحَتُ اِلَيْهِ الْيَبْكَ لِئِنْدَهُ میں نے اس مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی نیکی کرستے میں لگا دیا تاکہ میں اپنے رب کے پاس اس کو پالو فرمایت چوتھا مسلم کہتا ہے انی رضا تیلہ حاضر خلقہ میں نے لوگوں کو دیکھا فَرَائِتُ قُلَّ وَاہِدِ بِنُو يَرْجِرِ الْمَالِي وَالْحَسْبِي وَالشَرْفِي وَالنَسْبِي کہ ہر بندہ اپنے مال کی طرف لوڑتا ہے اپنے حسم کی بات کرتا ہے اپنے شرف کی بات کرتا ہے اپنے نصب کی بات کرتا ہے یعنی کوئی کہتا ہے میرا باپ بہت بڑا آدمی تھا کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر یہ خوبی ہے لوگوں نے مجھے بتایا کہ تُو تو بڑا آدمی ہے کسی نے مجھے کہا ہر ایک بندہ اپنے اس قفیت میں مبتلا ہے کہ فَنَذَرْتُ فَائِضَا ہیے لَا شَیَا میں نے غور کیا یہ تو شاہی کوئی نہیں مال بھی کوئی شاہ نہیں ہے حسم بھی کوئی شاہ نہیں ہے نصب بھی کوئی شاہ نہیں ہے شرف بھی کوئی شاہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما اِنَّ اَكْرَمَكْ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابُ نہ تمہارے مال کی وجہ سے تم عزتدار ہو نہ تمہارے حسب کی وجہ سے تم عزتدار ہو نہ تمہارے نصب کی وجہ سے تم عزتدار ہو نہ تمہارے شرف کی وجہ سے تم عزتدار ہو تم نے پی ایجنی کر لی ہے تم نے پوسٹ پی ایجنی کر لی ہے تم نے امفل کر لی ہے تم نے ماسٹر کر لی ہے تم نے بی اے کر لی گریجویٹ ہو گئے ہو ان ساری چیزوں کا اللہ کے ہم کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے ہم مقام ہے اللہ کی عزتدار وہ ہے جو زیادہ متقی کہتے ہیں فعملت فی تقوی حتی آقون انداللہ عز و جل کریم میں نے پھر تقوی اختیار کیا تاکہ میں اللہ کی عزتدار بڑھ دوں انہوں نے کہا پانچ پہ مسئلہ کیا ہے کہ نظرت الہ آدھ الخلق وَهُوَ بِتَعْنِ بَعْدُمْ فِي بَعْدٍ وَيَلْهُن بَعْدُهُن بِبَعْدٍ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کو تان کر رہے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ایک دوسرے کو ملامت کر رہے میں حیران رہے گیا اور ہر ایک لڑ رہا ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ اس کول کو دیکھا کہ اللہ نے فرمتا ہنو قسمنا بینہ معیشت فی الحیات الدنیا ہم نے دنیا کے زندگی میں معیشت کو تقسیم کر دیا ہے یعنی جس بندے کے پاس جتنا مال ہے اس کی ذاتی محنت اس کی جستجو اس کی کوشش اور اس کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہے کوئی بڑا مالدار ہے تو وہ اپنی مرد سے نہیں کمایا اس نے اللہ نے فضل فرما دی اس پر کئی ایسے بندے جو بلکل نکھٹو اور نکمے لیکن مال بے شمار ان کے پاس اور کئی ایسے بہت زہین فتین چار اور بہت زیادہ ان میں کیا کہتے ہیں اس کو صلاحیتیں بہت ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی اوٹھا شاب کی دفتر میں اس کے گھر میں اس کے ڈیرے پر کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صلاحیت اسے نہیں دیتا کہتے ہیں میں نے پھر فتربت الجدلہ میں نے لڑائی شوڑ دی میں نے کہا یہ مال دولت کی وجہ سے لڑائی ہے یہ تو بلکل اللہ نے جب معیشت کو تقسیم کر دیا ہے وَإِسْتَنَبْتُ الْخَلْقَ میں نے مخلوق کو بھی چھوڑ دیا لڑائی چھوڑی اور مخلوق کو بھی چھوڑ دیا اور میں اس بات کو جان گیا کہ قَسَمَ إِنْدَ اللَّهِ سبحان و تعالیٰ کہ تقسیم تو اللہ کے پاس ہے فَتْرَكْتُ الْعَدَوَةِ الْخَلْقِ میں نے مخلوق کی لڑائیاں چھوڑ دی اور یہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے میں دوسرے کے مال پر دوسرے کی نظر اس کے مال پر اس کی نظر اس کے مال پر اس کی نظر اس کے مال پر اور یہ سکین میں چل رہی ہے کہ اس کا مال کیسے ہڑب کیا جائے اس کو لٹا کیسے جائے اس کو کس طرح سے دعو لگایا جائے تو فرمایا جب تم دعو لگاؤ جو مرضی کرو معیشہ دھرم نے تقسیم کر دی مجھے وہ چور کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ان آٹھ مسائل میں تو وہ نہیں ہے لیکن چور تھا وہ بڑھ سا دراز چوری کرتا رہا اس کا بیٹا جوان ہو گیا اس نے اس کو بھی چوری پر لگا دی چوری کرنے جا رہے تھے تو دور ایک گھر میں دیا جل رہا تھا تو چور کے باپ نے کہا وہ جسا ہم نے دیوے والا گھار ہے نا یہاں میں نے بڑا لوٹا ماری بہت ماں لوٹا یہاں سے بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لی اس نے کہا اببا چل واپس جلے اس نے کہا کیا ہوئے اس نے کہا اتنا تو اس گھر کو لوٹا ہے اس کا دیا بجا نہیں ہے اور تو جو لوٹ کے اپنے گھر لے گیا تیرا دیا جلا اس کے مطلب دیا کے جلنے کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے اس کی رحمت کے ساتھ چنانچہ حضرت خاتم علیہ السلام نے بھی یہی سی بات کو جانا اچھتا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا اس مخلوق کو کہ ایک بندہ دوسرے پر مغاوت کر رہا ہے ایک بندہ دوسرے کو قتل کر رہا ہے اور اسی قتل میں اسی لڑائی میں میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے فرمائے اِنَّ شَيْطَنَ لَقْمَ دُوَّنَ فَتَّخْزُوَ دُوَّا کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم شیطان سے دشمنی کرو میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں دشمنی کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا شیطان تمہارا دشمن ہے تم شیطان سے دشمنی کرو لہذا میں نے اپنی دشمنی شیطان سے کر لی باقی ساری دشمنی چھوڑ دیئے صرف شیطان سے میرے دشمنی ہے اور میں نے کہتے ہیں آج حَتُو فِي أَخْذِ حَزْرِ مِنُو میں ہر وقت شیطان سے ڈرتا رہتا ہوں اس سے کہ لِنَّ اللہ تعالی شَهِدَ عَلَيِ اِنَّ وَدُوِّي اللہ نے گوائی دی ہے کہ وہ میرا دشمن ہے جب اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا دشمن ہے تو پھر مجوشی سے کہا ساتھوں مسئلہ کیا ساتھوں مسئلہ اِنَّذَرْتُ إِلَى حَازِ الْخَلْقَ میں نے اس مخلوق کی طرف دیکھا فَرَائِتُ قُلَّا مَاہِدِ مِنُو بِيَتْلُبُ حَازِ الْكَسْرَتَ بَذْلِ نَفْسِهِ وَيَدْخُلُ فِيهَا اِمْغَا لَا يَهِلُّ لَهُ ہر بندہ کسرت چاہتا ہے اور پھر اس کو پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے میں نے اللہ تعالی کا قول دیکھا اللہ نے فرمائے وَمَا مِتْدَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا کہ اللہ فرماتا ہے کہ دوین پر جو بھی ہے اس کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے میں نے جان لیا کہ میں بھی ان دواب میں سے ایک نامہ جن کا رزق اللہ کے ذمہ ہے میں بھی میرا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے لہٰذا جب رزق میرا اللہ کے ذمہ ہے تو پھر میں رزق کی تلاش میں فَشْتَغَلْتُ بِمَا لِلَّهِ عَلِيَّ پھر اللہ نے جن کاموں میں مجھے لگایا میں ان کاموں میں لگ گیا بعض لوگ اس کا نیگٹیو پہلو لیتے ہیں لو جی اس کا مدلہ میں پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے تو بندہ آپ مسجد میں بیٹھ جائے ایسا ہرگز نہیں جو اسباب ممکنہ طور پر ہیں وہ آپ اختیار کریں لیکن اوور ٹائم لگائیں آپ اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیں اپنی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیں صبح و شامسی کام میں لگے رہے جو آپ کے ذمہ ہیں وہ عبادت ہے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے فرمایا میں نے یہ جان لیا کہ معمال کی جو وجہ سے اپنا وقت ضائع کرنا ہے وہ چھوٹا بوٹا سباب تو میں نے اختیار کی اسی میں اللہ نے میرے معاملات کو سیدھا کر دیا حضرت حاتم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آٹھوہ مسئلہ یہ میں نے دیکھا کہ میں نے مخلوق کو دیکھا کسی کا توقل ہے مال پر کسی کا توقل ہے تجارت پر کسی کا توقل ہے اپنے کاریگری پر کسی کا توقل ہے اپنی بدن کی صحت پر اور میں نے کہا یہ بھی مخلوق ہے اور یہ بھی مخلوق ہے مخلوق پر توقل یہ میری سمجھ میں نہیں آیا پھر میں نے قرآن کی آیت پڑی میں یہ توقل علی اللہ فواس بہو جو اللہ پر توقل کرے اللہ پر برسا کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے لہذا میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کارساز ہے حضرت شکیق نے کہا یا حاتے وفق اللہ اللہ تجھے توفیق دے فَإِنِّي نَذَرْتُ فَإِلْمِ التَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالزُّبُورِ وَالْفُرْقَانِ فَالْفُرْقَارِ الْعَظِيمِ حضرت شکیقِ بلخی نے اپنے استاذ سے کہا یا حاتم اللہ تجھے توفیق دے میں تورات انجیل زبور کا اور قرآن فرقان کا میں عالم ہوں فَوَجَتُ جَمِعَنَوَعِ الْخَيْرِ وَالْدِّيَانَةِ میں نے ساری خیر کی جتنی اقسام ہیں ان سب پر غور کیا جو تُو نے بیان کی آئٹھ مسئلے میں نے غور کیا کہ وہ تمام خیر کی انواع انہیں آٹھ مسئلوں کے ارد گرد گونتی ہیں اور فَمَنِسْتَوْمَالَ فَقَنِسْتَوْمَالَ کُتْبَ الْعَرْبَعَ جو ان آٹھ مسئلوں پر حمل کر لے گا اس نے چار کتابوں پر حمل کر لیا یہ حضرت شکیقِ بلخی فرماتے ہیں کہ جس نے آٹھ مسئلوں کو اپنا لیا گویا اس نے تراغ انجیر زبور اور قرآن پر عمل کر لیا اور اس کے بعد آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہا حضرت نے فرمایا جالس لکو برا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو تو بڑوں کے پاس بیٹھنے کا مطلب یہ ہے جب آپ بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مجالس تنسالحین ہی الْاکسیرُ لِلْقُلُوبِ سالحین کی مجلس میں بیٹھنا دلوں کے لئے اکسیر ہے اس سے یقین حاصل ہوتا ہے اور باز قرآن ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بزروں کی مجلس میں وقتی طور پر فوری طور پر اس کو کوئی فیض نہیں ملتا لیکن جب بیٹھتا رہتا اس پر اس کی اثرات شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اتنا خوبصورت مسئلہ جو آج ہم نے اس کو پڑا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کوئی بندہ اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ خیر کی تمام اقسام پر وہ غالب آ جائے گا اللہ تعالیٰ بزرگاندین کیا حوال پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ببا علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ